اسلام علیکم ڈیر ویورز اور سٹوڈنٹس حاضر ہوئی ایک اور ٹپک کے ساتھ جو کہے ہیں ہومن انڈوکرین گلینڈز کا ہومن میں انڈوکرین گلینڈز جو جو پائے جاتے ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے ساتھ میں ہم آج بھی چیوٹری گلینڈ جو ہے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پیلا پھلے گا اسے ایک پسٹ ہے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولی گئی یہ ہے یونٹ نمبر ٹویل کوارڈینیش میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ انڈوکرین گلینڈز پر مشتمل ہوتا ہے انیملز میں اور ہومن بینگز میں اور یہ انڈوکرین گلینڈز کا کیا فنکشن ہوتا ہے انڈوکرین گلینڈز کے وجہ سے ہارمون جو ہے وہ سکریٹ ہو جاتے ہیں ہارمونز ڈائریکٹلی انٹو بلڈ سکریٹ کیے جاتے ہیں اس وجہ سے ان کو ڈکلیسٹ گلینڈز بھی بولا جاتا ہے تو یہ گلینڈز کو کیا بولا جاتا ہے ہومن انڈوکرین گلینڈز بولا جاتا ہے یہ گلینڈز جو ہوتے ہے یہ ہارمون سے کر لیتے ہیں اور ان ہارمون سے ڈیفرینٹ فنکشن جو ہے وہ ہو جاتے ہیں تو وہ کون کون سی گلینٹس ہے اور ان کے کیا کیا ہارمونز ہیں وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آگے کے لیکچز میں سٹارٹ کرتے ہیں ہیومن انڈوکرین گلینٹ کیا ہوتا ہے ہیومن انڈوکرین سسٹم کانسیس اپ اباوٹ ٹوینٹی انڈوکرین گلینٹس ہیومن میں تقریباً 20 انڈوکرین گلینٹس پائے جاتے ہیں یہاں پہ جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تو صرف یہاں پہ آپ لوگ کے بک میں پانچ ہارمونز ڈسکس کی گئے ہیں پانچ گلینٹس ڈسکس کی گئے ہیں ان سے جو ہارمونز سیکریٹ ہوتے ہیں ان کے کیا کیا فنکشن سے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کی گئے ہیں تو ہم وہ پانچ ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں گے فرسٹ میں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمارا ساتھ آتا ہے پچیوٹری گلینٹ یہاں پہ اس ڈائیگرام میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پچیوٹری گلینٹ اس کو میں نے ون نمبر لکھا ہوا ہے پچیوٹری گلینٹ ہے دوسرا ہمارا ساتھ آتا ہے تائرائیڈ گلینٹ پہلی ان گلینٹس کے نام دیکھ لیتے ہیں پچیوٹری گلینٹ آگیا ایک ہمارا ساتھ دوسری نمبر پہ ہمارا ساتھ آگیا تائرائیڈ گلینڈ درد نمبر پہ ہمارا ساتھ آتا ہے پینکریاس پینکریاس یہاں پہ ان کی لوکیشن بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی پیچیوٹی گلینڈ جو ہے یہ یہاں برین میں ہوتا ہے تائرائیڈ گلینڈ جو ہوتا ہے یہ یہاں تائرائیڈ میں نیک کے پوزیشن میں ہوتا ہے پینکریاس یہاں پہ یہاں اس کیڈنیز کے اوپر لگا ہوتا ہے ساتھ میں یہ ایڈرینل گلینڈ بھی یہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ اسٹامک کے نیچے اور یہ کڈنی کے اوپر یہاں پہ اواری اور ٹیسٹس جو ہے فیمل میں اواری اور میل میں ٹیسٹس ان دونوں کو کمبائن لی کیا بولا جاتا ہے گونیڈز بولا جاتا ہے تو یہ پانچ ہمارا ساتھ کیا ہے یہ گلینڈز ہے اب آتے ہیں ہم لوگ آج بات کریں گے صرف پیچیوٹری گلینڈ کے بارے میں پیچیوٹری گلینڈ جو ہے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور آگے کے لیکچرز میں ہم ایک ایک گلینڈ کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں پیچیوٹری گلینڈ کو پیچیوٹری گلینڈ ہمارا ساتھ کیا ہوتا ہے پہلے ہم اگر اس کی سٹرکچر کی بات کریں تو لوکیشن کی بات کریں تو اس کا لوکیشن کہا پہ ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا دیا اس کا لوکیشن جو ہے یہ ہمارا ساتھ برین پہ واقع ہوتا ہے برین میں یہ ہمارا ساتھ ہائپو تیلامس کے پوزیشن پہ واقع ہوتا ہے پھر اگر اس کے سائز کی بات کریں تو یہ اس کا سائز جو ہے مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے اور اس کا ماس بھی یہاں پہ لکھا ہوئے کہ پوانٹ فائب گرام اس کا ماس ہوتا ہے ایڈلز میں اور اس کو کیا بولا جاتا ہے اس کو ماسٹر آف گلینڈ بولا جاتا ہے ماسٹر آف آل دا گلینڈ کس کو بولا جاتا ہے پیچیوٹری گلینڈ کو بولا جاتا ہے ایم سیکیوز میں بھی آپ لوگوں کو آ سکتا ہے پھر آپ لوگوں سے اس کی ریزن کچھ ہی جاتا ہے کہ اس کو ماسٹر آف گلینڈ کیوں بولا جاتا ہے تو اس کے دو ریزن سے ایک تو یہ ہمارا ساتھ ٹرابک ٹائپ ہارمونز سیکریٹ کرتا ہے ٹرابک ہارمونز یہاں پہ میں نے اس کے لئے ایک الگ سے ٹرابک سے آپ لوگوں کو کچھ ایکسٹر نالجز کیلئے لکھا ہوئے ٹرابک ہارمونز ٹرابک ہارمونز ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سیکریشنز ہوتے ہیں یہ ایسی سیکریشنز جو کہ آرڈر کر لیتے ہیں دوسری گلینڈز کو کہ آپ بھی ہارمونز سیکریٹ کریں تو وہ ہمارے ساتھ ٹرابک ہارمونز میں آ جاتا ہے یہ دوسری گلینڈز کو آرڈر کر لیتا ہے ایسی ہارمونز سیکریٹ کر کے کہ وہ اپنے ہارمونز اس سیچیویشن پر سیکریٹ کریں یہاں یہاں اس کے فنکشنز میں اور اس کے مختلف ہارمونز کی سیکریشن میں میں آپ لوگ کو بتا دوں گا کہ یہ ٹراپک ہارمونز ہے اور یہ اس ہارمون اس گلین کو آرڈر دے رہا ہے کہ آپ اپنے ہارمونز سیکریٹ کرو دوسری نمبر پہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ایسی ہارمونز سیکریٹ کرتا ہے جو ڈائریک سیلز اور ٹیشیز کو جاتی ہے اور وہ فنکشن پر فارم کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ماسٹر ہارمون بھی کہا جاتا ہے اور پھر اس کے سٹرکچر کے اگر بات کی جائے تو اس کے دو لوبز ہیں یہ دو پارٹس پر مشتمل ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں انٹیریر لوب کون سا ہے جیسے ہی آپ لوگ کسی کے فیس کو دیکھ لیتے ہیں لیٹس سے یہ آدمی آپ لوگ کے بلکل سامنے کڑا ہے تو سٹارٹ سے یا فرنٹ سے آپ لوگوں کو جو پورشن دکھ رہا ہوگا اس کو انٹیریر لوب بولا جائے گا پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ اس کا پوسٹیریر لوب آ جاتا ہے بیک سائیڈ بے اس کے پوسٹیریر لوب ہوتا ہے یہ اس کا پوسٹیریر لوب ہے پھر انٹیریر لوب کا الگ سے پچیوٹری گلینڈ ہیں اور پوسٹیریر کا ہمارے ساتھ الگ سے یہ ہارمونز وغیرہ سیکریٹ کر لیتی ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کا سٹرکچر بھی دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کے جو انٹیریر اور پوسٹیریر پچیوٹری گلینڈ سے اس کے ڈیٹیل بھی ڈسکس کر لیتے ہیں پچیوٹری گلینڈ اس کے لوکیشن کی بات ہو رہی ہے اور شیپ کی بات ہو رہی ہے تو اس کا سٹرکچر اوال ہے اور یہ برین کے ہائپو تیلامس پر واقع ہے یہ مٹر کے دانی کے برابر ہے اس کے سائز کے برابر ہے اور اس کا ویڈ جو ہے پوائنٹ فائب گرام ہے ایڈرز میں اس کو ماسٹر گلینڈ بولا جاتا ہے میں نے آپ لوگ کے اس کا ریزن بتا دیا اٹرپک ہارمونز کا جاتا ہے اور ڈائریک ہارمون سیکریشن کے وجہ سے اس کو ماسٹر گلینڈ بھی بولا جاتا ہے اس کے دو مین لوبز ہیں ایک انٹیئر ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ پسٹیئر میں آ جاتا ہے تو بات کرتے ہیں انٹیئر لوب اور پچیوٹری گلینڈ کے اس اس سیکریٹس دا فالنگ ہارمونز یہ کس طرح کی ہارمونز سیکریٹ کرتی ہیں تو اس میں آپ لوگ کے بک میں چار ہارمونز لکھے گئے ہیں نمبر فرسٹ میں ہمارے ساتھ آتا ہے گروت ہارمون جس اس کے نام سے ظاہر ہے یہ گروت سے ریلیٹڈ ہے سیکڑ میں ہمارے ساتھ آتا ہے تائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون اس کو ڈی ایس ایچ بھی کہا جاتا ہے یہ تائرائیڈ سے لنک ہے پھر ہمارے ساتھ ہے ایڈرینو کارٹیکو ٹروپیک ہارمون اے سی ٹی ایچ بھی بولا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ملیتنائزنگ ہارمون ملیتنائزنگ ہارمون ہمارے ساتھ گونیڈ سے ریلیٹڈ ہے جو مل اور فیمل میں سیکس سے ریلیٹڈ ریپروڈکشن سے ریلیٹڈ جو ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں اس میں لیتنائزنگ ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ برین میں جو ہمارے ساتھ یہ بچیوٹس ڈیگلیٹ ہیں یہ ان کو آرڈر دیتا ہے پھر ہمارے ساتھ پسٹریر کی اگر بات کی جائے تو یہ انٹی ڈیوریٹک ہارمون پہ مشتمل ہے جس کو ویس اپریسن بھی کہا جاتا ہے اور اکسی ٹوکسن بھی اس کا دوسرا ہارمون ہے تو اب آتے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلی گروتھ ہارمون کی گروتھ ہارمون میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہیومن بارڈی میں جو گروتھ ہوتا ہے گروئنگ ایج جو ہیومن بینگز کی ہوتی ہے اس میں یہ گروتھ ہارمون بیسیکلی کام کرتا ہے اسے ٹائم یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اور ہیومن بارڈی جو ہوتا ہے وہ گروتھ کرتا ہے تو اگر اس کے دو سٹیجز آ سکتے ہیں گروت ٹائپ ہیومن بینگز میں کہا سے کہا تک ہوتا ہے تقریباً 25 کے ایج تک ہیومن بارڈی جو ہے وہ گروہ کرتے ہیں اس کے بعد گروت سٹاپ ہو جاتی ہے تو 25 کے ایج تک ہی گروت ہارمون بہت زیادہ سکریٹ ہوتی ہے اور اگر اسی سٹیج میں یہ ہارمون زیادہ سکریٹ ہو جائے تو کیا مسئلہ آ جاتا ہے اگر کم سکریٹ ہو جائے تو کیا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ بھی ہم لوگ یہاں ڈسکس کر رہے ہیں تو اگر گروت ہارمون ہمارے ساتھ کسی بھی ہیومن بینگز میں زیادہ سکریٹ ہو جائے تو اس کو ایک مسئلہ آ جاتا ہے جس کو گیگینٹیزم کہا جاتا ہے گیگینٹیزم جائنٹ سے نکلا ہوا ہے اور اس میں بہت زیادہ گروت آ کر ہو جاتی ہے اور ایک ہمارے ساتھ ہے ڈوارفیزم ڈوارفیزم میں کیا ہوتا ہے اگر یہ گروت ہارمون کم ریلیس ہو جائے کم ایکس کریٹ کیا جائے تو پھر ہمارے ساتھ ڈوارفیزم آ جاتا ہے اس بندے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے تو یہاں پہ یہیت کو دیکھ لیتے ہیں جہی بات ہے سمیٹک سیلز اور سیلڈیویزن میں یہ کام کرتی ہے اور ان کی ہارمون کی وجہ سے سیلڈیویزن اور سمیٹک سیلز کی گروت اور پروموشن اور بارڈی بہت زلدی ہو جاتی ہے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتا دیکھیں کہ گروئنگ سٹیج میں یہ زیادہ تر ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا ساتھ چائرڈھوڈ میں بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ ایڈرز میں اس کی سکریشن کم ہو جاتی ہے یا نارمل ہو جاتی ہے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ اگر اگر ارلی لائف میں اس کی زیادہ ایکس کریشن ہو جائے ایکس کریشن ہو جائے تو اس آرڈر کو کیا بولیں گے یہ گیانٹیزم بولا جائے گا ایڈر سکریشن ایڈر آرلی لائف اور ارلی لائف میں اگر اس کی سکریشن کم ہو لیس ہو تو یہ دوارفیزم کاز کرتے ہیں جس میں بچے کی باری جو ہے وہ گروہ نہیں کرے گی بچے جو ہے وہ دوارف رہ جائے گا قدمے چھوٹا رہ جائے گا تو یہ تھا ہمارا ساتھ گروت ہارمون جو کہ پچھوٹی گرین سے ریلیز ہوتا تھا اور یہ ڈائریکٹلی سیلز اور ٹیشوز میں چلا جاتا ہے تو یہ ہمارا ساتھ ہی ہارمون جو ڈائریکٹ سکریٹ ہوتے ہیں میں نے جو سکرنڈی کہا ہے کہ اس کو ماسٹر میں کیوں بولا جاتا ہے تو یہ ڈائریکٹلی اس کا ڈائریکٹ فنکشن ہے اب آتے ہیں ٹروپیک کی بات کرتے ہیں کہ ٹروپیک ہارمون یہ کیس طرح سے سکریٹ کرتا ہے تو تائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جیسی اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ تائرائیڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے ایسی ہارمون جو تائرائیڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تائرائیڈ کو حکم دیتا ہے کہ اب ہارمون سیکریٹ کرو تائرائیڈ گلین کو حکم دیتا ہے کہ ہارمون سیکریٹ کرو اور اس کو تی ایس ایچ کہا جاتا ہے اور جو تائرائیڈ ہارمون سیکریٹ کرتا ہے اس کو تائر اکسین بولا جاتا ہے تو تائرائیڈ گلین کا فنکشن اور اس کے ڈیٹیلز ہم تائرائیڈ گلین میں ڈیٹیلز سے ڈسکس کریں گے لیکن ابھی کے لئے آپ لوگی یاد رکھئے گا کہ تیرایڈ سٹمولیٹنگ ہارمون کیا ہوتا ہے یہ سکریشن کرتا ہے تاکہ تیرایڈ ہارمون سکریٹ ہو جائے ترord میں ہمارا ساتھ کیا ہے ایڈرینو کالٹیکو ٹروپیک ہارمون ACTH بولا جاتا ہے جیسے اس کے نام سے ظاہر ہیگی ایڈرینل گلینڈ سے ریلیٹیڈ ہے تو ایڈرینل گلینڈ تو ریلیز دئے ایڈرینل ہارمون آدمیر ہارمون کو یہ حکم دیتا ہے کہ ایڈرینیل ہارمون سیکریٹ ہو جائے ایڈرینیل گلینڈ کو حکم دیتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ACTH پر ہموشتے ملے ہم ایڈرینیل گلینڈ کو جو ایڈرینیل گلینڈ ہے کیڈنی کے اوپر ہے یہاں پر اس کو ہم لوگ جب چار نمبر گلینڈ ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو اس کے فنکشن میں ہم لوگ ایڈرینیل سارے ڈسکس کریں گے ادھر آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گے یہاں کے لئے آپ لوگ یہاں یاد رکھئے گا کہ یہ بھی ایک طرح کا ایک ہارمون ہے جو کہ انٹیریل لوبا پچیوٹری گلینڈ میں سیکریٹ ہوتا ہے پھر ہمارے ساتھ لیتنائزنگ ہارمون ہے جس کو LHB بولا جاتا ہے میں نے آپ لوگ بتا دے کہ یہ گونیٹ سے ریلیٹڈ ہے it is needed for the release of cells from the oweri oweri سے ایک cells release کرنے کے لئے فیمیلز فیمیلز میں یہاں oweri سے ایک cells release کرنے میں ہاں مدد دیتی ہے it stimulates the testes to produce six hormones اور مل میں یہ testes میں یہ six hormones produce کرنے کے لئے بھی use ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ہارمون یہ ہارمون اور یہ ہارمون یہ تینوں ہارمون کس میں آتے ہیں tropic hormones کس میں آتے ہیں اسی وجہ سے پچیوٹری گلینڈ کو master gland بھی کہا جاتا ہے پھر آتے ہیں پورسٹیریل لوب کی باری پورسٹیریل لوب پچیوٹری گلینڈ میں کیا ہوتا ہے it secretes the following hormones اس میں کون کون سی ہارمون ہوتے ہیں anti-diuretic hormones ADH بھی بولا جاتا ہے تو ADH کا کیا فنکشن ہے this hormone affects the renal tubules to reabsorb large quantity of water from glomerular filtrate glomerular filtrate اور renal tubule آپ لوگوں نے kidney کی structure میں پڑا ہوگا میں توڑا سا آپ لوگ کو یہاں پہ دکھا دینا چاہتا ہوں جو کہ chapter number 2 ہے structure of kidney میں ہم لوگوں نے پڑا تھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے ساتھ renal tubule page number 23 کو آپ لوگ کنسلڈ کر سکتے ہیں یہ ہے renal tubule ہمارے ساتھ اور یہ ہے glomerulus یہاں پہ یہ جگہ جو ہے glomerulus ہے تو renal tubule اور glomerulus میں جو extra water ہے water کی reabsorption کیلئے یہ anti-diuretic hormones جو ہے وہ secret ہوتا ہے یہاں brain میں brain کے pituitary gland میں اور اسی سے یہ reabsorption of water ہو جاتا ہے دوبارہ سے دیکھ لے تھے this hormone affects the renal tubule to reabsorb large quantity of water from the glomerulus glomerular filtrate glomerular filtrate سے extra water جو ہے وہ reabsorpt کر لیتی ہے last میں ہمارے ساتھ آتا ہے posterior loop میں oxy toxin oxy toxin کیا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ milk production کے time جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو mother کے glenze جو memory glenze ہے اس میں جو milk produce ہوتا ہے اس میں کام آتا ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ during birth جو ہے یہ main function اس کا کیا ہوتا ہے کہ uterus کو دوبارہ سے اس کے muscles contract کر لیتا ہے تو یہاں پہ اس کا function دیکھتے تھے its main function is to contract the uterus muscles during child birth بچی کی پیدائش کے وقت جب uterus کے muscles open ہو جاتے ہیں تو اس کو واپس contraction میں یہ مدد کرتا ہے اس کا main function یہ ہے it also stimulates the flow of milk from the breast during lactation lactation کون سامل ہوتا ہے جب human body میں جب mother کے breast میں milk start ہو جاتا ہے اسی دوران میں جو process ہوتی ہے اس کو lactation بولا جاتا ہے تو lactation کے process کے دوران milk کی production میں یہ مدد دیتا ہے جو memory gland سے جو milk سکریٹ ہوتا ہے تو اسی حساب سے oxytin hormone جو ہے وہ اسی function میں بھی lactation کو stimulate کر لیتا ہے lactation کو start کر لیتا ہے تو یہ تھا ہمارے ساتھ oxytoxin hormone کا کام اور یہ تھا ہمارے ساتھ posturalogue کے پچھوٹری gland کی excretion تو آج کی lecture میں ہم لوگ نے pituitary gland کو ڈیٹیل سے ڈسکس کی اس کے جو جو ہارمون سے ہم لوگوں نے ڈسکس کی انشاءاللہ ہم اپنی نکھ لیکچر میں بات کریں گے تائرائیڈ gland کے بارے میں تائرائیڈ gland کو ہم لوگ ڈیٹیل سے ڈسکس